کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ کون ہے اور عوان قبیلہ جو ہے وہ کس کی اولاد ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت محمد بن حنفیہ کون ہے وہ کس کی اولاد ہیں اور ان کی آگے اولاد جو ہے وہ کون ہے آیا عوان جو قبیلہ ہے وہ ان کی اولاد میں سے ہے یا نہیں ہے تو یہ ساری باتیں آج کی آپ کو ویڈیو میں ملیں گی تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اور بیل نوٹفکیشن کو بیان کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے مل سکے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن حنفیہ کون ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریم آپ کے سبزادے ہیں آپ کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ جلیل القدر تابی بزرگ گزرے ہیں آپ کا نام محمد ابن علی ابن ابی طالب ہے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ خولہ بنت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کے مطابق یمامہ کی جنگ میں حضرت خولہ بنت جعفر جو ہیں وہ قید ہو کر مدینہ منورہ لائی گئی اور حضرت مولا اکنات شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریم آپ کے نکاح میں آئی سب سے جو اہم بات ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ کو حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں روایت ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خولہ بنت جعفر آپ کا جو قبیلہ تھا وہ بن حنیف تھا اس قبیلے کی وجہ سے آپ کو حنفیہ کہا جانے لگا آپ کی ولادت مبارک کے بارے میں دو روایات ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ آپ سیدنا صدیقے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کے دور خلافت کے آخری ایام میں پیدا ہوئے اور دوسری روایت کے مطابق آپ بائیس یا تیس ہجری میں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ کا دور خلافت آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا تب آپ کی پدائش مبارک ہوئی حضرت محمد بن حنفیہ علم و فضل زہد و قنات شجاعت و بہادری صحت و بلاغت میں اپنے والد مکرم سیدنا علی المرتضا کررم اللہ وجہ الكریم آپ کے اکس جمیل تھے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا آپ کے آخری ایام میں آپ کی داڑی مبارک کے بال سفید ہو گئے تھے جس کی وجہ سے آپ مہندی کا خساب کیا کرتے تھے آپ سیاہ امامہ بانتے تھے اور ہاتھ میں انگوٹھی بھی پینا کرتے تھے اب بات کرتے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد کے بارے میں تو حضرت محمد بن حنفیہ نے متعدد شادیاں کی جن میں سے آپ کی بہت سی اولادیں ہوئیں آپ کی پہلی شادی سیدہ امہ ولد سے ہوئی آپ کے بطن مبارک سے آپ کے پانچ بیٹے پیدا ہوئے عشم، عبداللہ، حمزہ، علی اور جعفر اکبر ہیں آپ کی دوسری شادی عبدالملک کی پوتی سیدہ جمال سے ہوئی جس سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیسری شادی سیدہ مسرعہ بنت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جس سے آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت ابراہیم بن محمد بن حنفیہ تھا آپ کی چوتھی شادی سیدہ برہ بنت عبدالرحمن سے ہوئی جن میں سے آپ کے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام حضرت قاسم اور حضرت عبدالرحمن تھے اور آپ کی پانچویں شادی حضرت جعفر بن ابی طالب کی پوتی سیدہ امہ کلسوم سے ہوئی جن کے بطن مبارک سے آپ کے تین بیٹے پیدا ہوئے جن کے نام حضرت جعفر اسغر، حضرت عون اور حضرت عبداللہ الاسغر تھے اب بات کرتے ہیں آپ کے بیٹے حضرت عون کی جو سیدہ امہ کلسوم کے بطن مبارک سے تھے بعض مورخ حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اوان قبیلہ ہے ان کو حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے نام کی وجہ سے اوان کہا جانے لگا لیکن جو بعض مورخ ہیں انہوں نے اس بات کو جٹھلایا اور کہا کہ یہ سرہ سر غلط ہے حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے نام کی وجہ سے جو ہے ان کو اوان نہیں کہا جاتا بلکہ اوان جو ہے یہ ایک لقب ہے جو کہ حاشمی خندان کو پہلے بھی جو ہے وہ دیا گیا تھا کیونکہ اوان کو جو مانا ہے جو مددگار کا ہے اور سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ الكریم آپ کا قبیلہ مبارک لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے بہت مشہور تھا اس وجہ سے ان کو اوان کہا جاتا تھا اب بات کرتے ہیں اوان قبیلے کی کہ اوان کو اوان کیوں کہا جاتا ہے تو سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ الكریم آپ کی اولاد مبارک آپ کے پانچ بیٹوں سے ہوئی آپ کے ان پانچ بیٹوں کے نام یہ ہیں حضرت حسن حضرت حسین اور اس کے بعد حضرت محمد بن حنفیہ حضرت عباس علمدار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب حضرت امام حسن و حسین سے جو بھی اولاد پیدا ہوئی وہ سعداد کہلائی جو اولاد سیدنا حضرت محمد بن حنفیہ حضرت عباس علمدار اور حضرت عمر سے ہوئی وہ پہلے شاہ اور پھر بعد میں اوان کہلانے لگے یوں اوان جو خاندان تھا وہ تین حصوں میں بٹ گیا حضرت عمر کی جو اولاد تھی وہ ہندوستان میں کم ہی آئی لیکن حضرت عباس اور حضرت محمد بن حنفیہ کی جو اولاد ہے وہ کثیر تداد میں ہندوستان کی طرف وارد ہوئی آپ جو محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی اولاد مبارک تھی اس کو کتب شاہی اوان کہا جانے لگا اور جو عباس علمدار کی اولاد تھی اس کو عباسی اوان کہا جانے لگا تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس میں آپ کے سامنے حضرت محمد بن حنفیہ کی تاریخ اور اوان کی تاریخ کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کی امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے کہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے مزبان سی اسکندر حسین شاہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ